یار میں تو سمجھتا تھا کہ پاکستان ایک گریب کنٹری ہے پاکستان is a poor کنٹری لیکن یہ کیا ہم ایک جنازے کو اٹھانے کے لیے گیارہ گوروں کو باہر سے بلا رہے ہیں اتنا پیسہ خرج کر کے اگر آپ لوگ کو یقین نہیں آرہا تو ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ذرا ایک بات جھانکی مار کے دیکھ لیں یقین آجائے گا بھائی صاحب پاکستان با مقابلہ انگلینڈ ملتان ٹیسٹ میچ اور انگلینڈ ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں آیا بلکہ پاکستان کرکٹ کا جو جناد ہے اس کو دفنانے کے لیے آیا ہے اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے آیا ہے میں نے ابھی پچھلی ویڈیو کے اندر ایک بات بولی تھی کہ ملتان کی اس وکٹ کے اوپر جہاں پر جو روٹ جو ہے وہ دو سو باسٹ اور ہیری بروپ جو ہے وہ تین سو سترہ بنا رہے ہیں اگر وہاں پر بھی سائم ایوب اور بابر آزم کے رنز نہ آئے تو پھر چھتر پریڈ جو ہے نا وہ بنتی ہے اور اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان ورسز انگلینڈ چوتھے پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کے بعد وہ بہت ہی زیادہ ہوریبل ہے مطلب ایک ایسا ٹیسٹ میچ جو کہ ساڑھے دن تک موضوع بحث رہا اس وجہ سے کہ بھائی صاحب کیسی ویکیٹ ہے کیسی تھکڑ ویکیٹ ہے اور ڈراؤ ہو جائے گا ایک ایسا ٹیسٹ میچ جہاں پر پاکستان پانچ سو چھپن رنز بنا رہے ہیں اس ٹیسٹ میچ کی اب یہ صورتحال ہے کہ کل کے دن کے پہلے سیشن کے اندر پاکستان ٹیسٹ میچ ہارنے جا رہا ہے انبیلیویبل لٹرلی دس از پاکستان کرکٹ فور یو مطلب ایسا لگ رہے کہ آفٹر ایوری ادھر ڈے پاکستان کرکٹ جو ہے وہ اپنے لوئیس پوائنٹ کی طرف جا رہی ہے بابر آزم سے لے کر شان مسعود سے لے کر پاکستان کے تمام بلے بازوں نے آج ڈسپوائنٹ کیا مطلب تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے کہ کوئی ٹیم پانچ سو چھپن رنز بنانے کے بعد ایک اننگ سے ٹیسٹ میچ ہارنے جاری ہے ایوریبل ایک اننگ سے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا اور یہ کارنامہ جو ہے وہ پاکستان انجام دینے جا رہا ہے پانچ سو چھپن ہم نے بنیا آٹھ سو تیس انگلینڈ نے بنیا اور اب پاکستان ایک سو اکیون پر چھے وکٹوں سے محلوم ہو چکا ہے اور اس وقت آغا سلمان اور آمیر جمال جو ہے وہ کریس پہ موجود ہیں بابر آزم صاحب اب میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ والی بات بولی تھی کہ یار اس وکٹ پہ بھی بابر کے رنز نہ ہے نا تو پھر تو مطلب یقین کریں سمجھیں آپ یہ حاصل سمجھیں تو مطلب اب بابر آزم نے کیا کیا پانچ رنز بنا کر بابر صاحب جو ہیں وہ چلتے بنے یار یہ پاکستان کرکٹ کا مطلب سمجھ سے باہر ہے پاکستان کرکٹ لٹرلی سمجھ سے باہر ہے مطلب میں نا کبھی کبھا بڑے سخت لفظ بولتے بولتے رک جاتوں لیکن دل کرتا ہے کہ بول دوں کہ میرا خیالت ہے دنیا کے سب سے بغیر تدین اگر آپ نے لوگوں کو دیکھنے تھا تو پاکستان کرکٹ کے فینس کو دیکھ لیں اور اس کے اوپر بھی کوئی عالی بغیر تو وہ دیکھنے تھا تو مجھ جیسے بابر آزم کے فینس کو دیکھ لو یار مطلب لٹرلی لٹرلی اس وقت جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آرہی کہ یار ہاو کود ایٹ بی پوسیبل کہ وہ ٹیسٹ میچ جہاں پہ پانچ سو چپن ہم نے بنایا آٹھ سو تیس انگلینڈ نے بنایا اور ڈیکلیر کیا سات وکٹوں کے نقصان پر اس ٹیسٹ میچ کے اندر بھی آپ پاکستان جو ہار رہے ٹیسٹ میچ درون ہی ہو رہا پاکستان ٹیسٹ میچ ہارنے جا رہے کل کے پہلے دن پانچوے دن کے پہلے سیشن کے اندر ہارنے جا رہے مطلب آپ یہ چیز چیک کرو یہ چیز چیک کرو کہ یہ ہے پاکستان کرکٹ اور یہ ہے پاکستان کرکٹ کا اس وقت حال کہ یار بیڑا گھر کوچک ہے لیکن لٹرلی ویورز لٹرلی اس بیڑا گھر کا جتنا ذمہ دار پاکستان کرکٹ ٹیم ہے اتنا ہی ذمہ دار پاکستان کرکٹ بورڈ ہے ہر روز چیئرمن بدلنا ہر روز کپتان بدلنا ہر روز کوچس کو بدلنا اور اتنا ہی ذمہ دار جو ہے نا ہم عوام ہم عوام اور ہم میڈیا بھی ہیں ہم نے اتنی تنقید کی اس ٹیم کے پر اس دور کے اندر جب یہ ٹیم اچھا کر رہی تھی اس دور کے اوپر بھی بابر آزم پر تنقید ہوتی تھی کہ جب کوئی رنز نہیں بناتا تھا اور بابر آزم رنز بنایا کرتا تھا تو آج ہم اس دور پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ آج نہ بابر آزم رنز بنا رہا نہ کوئی اور رنز بنا رہا نہ وکٹے لی جاری اور سف سے بڑھ کر یہ کہ ماضی میں ہمیں جس چیز پر پراؤڈ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہماری بلے بازی کچھ کرے نہ کرے ہماری گین بازی کچھ کرتی تھی لیکن اب سف سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری گین بازی آٹھ سو آٹھ سو تیس رنز بنوا دیتی ہے اس سمئے پر جب ہم نے پانچ سو چھپن رنز بنائے ہماری بولنگ اس سمئے پر پانچ سو چھپن بنگلہ دیتی ہے اس تیم پر جب ہم نے خود چار سو پچاس رنز بنائے یہ ہماری کریگن کا اس وقت حال ہو چکا ہے and that is why we are going down and down and down literally viewers بہت ہی زیادہ بوجل دل کے ساتھ بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ اور یقین کریں آج جو میں نے انڈین میڈیا کے ریاکشنز دیکھیں میرا میری قسمت پھوٹی تھی پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ میں سپورٹس تک لگا کر بیٹھ گیا اور میں نے انڈین میڈیا کے جو ریاکشنز دیکھی ہیں جس طریقے تو وہ زلیل کر رہے تھے پاکستانی کرگیٹیم کو قسم خدا کی دل میں بہت درد ہو رہی تھی قسم خدا کی بہت زیادہ دل دکھرا تھا اور افسوس یہ ہو رہا تھا کہ یار آج بھارتی میڈیا کو یہ باتیں کرنے کا موقع پروائیڈ کرنے والی انفورچنیٹلی میری اور آپ کی راج دلاری پاکستان کرگیٹیم ہے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کل پاکستان ٹیسٹ میچ ہانڈے جا رہا ہے گیاروہ ٹیسٹ میچ یہ لگاتار ہے جب پاکستان اپنے گھر میں ون لیس رہے گا بغیر جیتے رہے گا اور تقریباً ان گیارہ میں سے آٹھوہ ٹیسٹ میچ جب پاکستان ہانڈے جا رہا ہے اور ٹین ٹیسٹ میچیں ڈراؤ ہوئے ہیں ویڈیو کو لائک کریں گا چینل کو سبسکرائیں گے بیل آئیکو کو لازمیٹ کریں گا ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ